ایون فیلڈ ریفرنس کا فائنل راؤن جی آئی ٹی کے ممبران پر اعتراض تھا بلاول رسول کی اہلیات تحریک انصاف کی سرگرم کارکن ہے عامر عزیز مشرف دور میں میرے اور میری فیملی کے خلاف نیب ریفرنسز کی تحقیقات میں شامل رہے نواز شریف کا بیان چشتیاں میں آج مسلم لیگ نون کا ورکرز کنونشن تیاریاں مکمل نواز شریف اور مریم نواز خطاب کریں گے لیگی ایم پی اے نے شیر کو بھی بلایا شہر کے چکر لگوائے حکومت ملی تو کیا کرنا ہے کپتان نے پہلے سو دن کا پلان دے دیا قومی سلامتی گوورننس کی بہتری اور وفاق کی مضبوطی پینٹس نکاتی ایجنڈے میں سر فہرز مہیشیت اور زراد کی بہالی اور سوشل سروس بھی منصوبے میں شامل تحریک انصاف کا سوروزہ پلان مسلمی گنون نے جواب دینے کا پلان بنا لیا وزیر داخلہ ایسن اقبال ویس لغاری حارون اختر اور ملک احمد خان تین بجے نیوز کانفرنس کریں گے ٹیکسس اسکول میں فائرنگ سے جام بہاق پاکستانی طالبہ سبیکہ کی ہوسٹن میں نماز جنازہ ادا میئر ارکان کانگریس اور کانسل جنرل سمیت پاکستانی کمیونٹی کی بڑی تعداد میں شرکت خرابی موسم کے باعث میت کی پاکستان روان کی تاخیر کا شکار مقتولہ کے والد نے امریکہ کو غیر محفوظ ملک قرار دے دیا ٹیکسس میں خون کی غولی کھیلنے والے ملزم کا اعتراف جن چند طالبہ کو اس لیے زندہ چھوڑا تاکہ وہ دوسروں کو واقعی کی کہانی سنائے پولیس کو بیان گرفتاری دینے سے پہلے پندرہ منٹ تک پولیس کے ساتھ فائرنگ کا تبادلہ بھی کرتا رہا تراچی میں گرمی کی شدید لہے درجہ رارت آج بھی چوالیس دگری تک پہنچنے کا امکان ہیٹ ویو کے خدشہ شہریوں کو بلا ضرورت گھروں سے باہر نہ نکلنے کی ہدایت انٹر بورڈ نے بودھ تک پرچے ملتوی کر دیے شدید گرمی میں بجلی باند تو پانی بھی غائب لیاری کے مکینوں کا میٹر گھون گیا رات گئے ماری پور روڈ پر احتجاجی کیمپ لگائے رکھا شدید نارے بازے آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا کا دورہ متحدہ عرب امارات ابو دابی میں شہزادہ شیخ محمد بن زید النہیان سے ملاقات علاقائی سیکیورٹی اور ڈفائی اموز دیرے بہت آئے سرگودھا میں خوفناک حادثات ایز رفتار ڈمپر نے رکشے کو روند ڈالا آٹھ افراد جب حق حادثے کے بعد ڈرائیور فراد نے اپنے عوامی عہدوں کی تفصیلات بھی بتائی ہیں سابق وزیر آزم نواز شریف نے کمرہ عدالت میں کہا کہ میری عمر 68 برس ہے اور میں وزیر آلہ پنجاب اور وزیر آزم پاکستان رہ چکا ہوں ویان قلم بند ہونا شروع ہو چکا ہے اور سابق وزیر آزم نواز شریف نے پہلے سوال کے جواب میں جو کہا ہے وہ عوامی عہدوں سے متعلق تفصیلات ہیں اپنی عمر سے متعلق بتایا اور جو جو عوامی عہدہ انہوں نے رکھا اس سے متعلق انہوں نے تفصیلات شیئر کی ہیں ساتھی آپ کو یہ بتائیں کہ نواز شریف نے عدالت میں بیان دیا ہے کہ انہیں جے آئی ٹی کے قابل ممبران پر اعتراض تھا یہ اعتراض انہوں نے پہلے بھی ریکارڈ کرایا یہ بھی اپنے بیان کا حصہ انہوں نے کمرہ عدالت میں پڑھ کر سنایا ہے اور ان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ آئین کا آرٹیکل ٹین اے مجھے یہ حق دیتا ہے کہ جے آئی ٹی ممبران کی قابلیت اور ان کی سیاسی جماعتوں سے وابستگی ظاہر کروں جو بھی اعتراضات ہیں وہ اٹھا سکوں انہوں نے آرٹیکل کا حوالہ دیتے ہوئے جے آئی ٹی ممبر سے متعلق بات کی اور یہ کہا ہے کہ ان پر مجھے اعتراض تھا جہاں بلکل آپ کو بتائیں کہ انہوں نے کہا کہ میری عمر 68 سال ہے میں وزیر آلہ پنجاب بھی رہ چکا ہوں وزیر آزم بھی رہ چکا ہوں اس کے ساتھ ساتھ جب جے آئی ٹی ممبران کے حوالے سے بات ہوئی تو ان کا کہنا تھا کہ قابل ممبران پر انہیں اعتراض تھا یہ اعتراض پہلے بھی ریکارڈ کر آیا انہوں نے کہا کہ آئین کا آرٹیکل ٹین اے مجھے یہ حق دیتا ہے کہ میں اپنا اعتراض ظاہر کر سکوں اور اس کو ریکارڈ کرا سکوں اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ جہای ٹی ممبران کی قابلیت اور ان کی سیاسی جماعتوں سے وابستگی ظاہر ہے اسے پر بات کرتے ہیں ہمارے نمائند یاصر ملک ہمارے ساتھ موجود ہیں یاصر کہیے گا اپنے بیان میں مزید کیا کہنا تھا نواز شریف کا عزیب الکل سابق وزیر اعظم نواز شریف کا عدالت میں بیان اس وقت بھی جاری ہے نواز شریف نے کہا ہے کہ مجھے جی آئی ٹی کے قابل ممبران پر اعتراض تھا یہ اعتراض پہلے بھی ریکارڈ کرایا آئین کے آرٹیکل ٹین کے تحت مجھے یہ حق حاصل ہے کہ میں جی آئی ٹی کے ممبران ہیں ان کی قابلیت اور ان کی سیاسی جماعتوں سے تو وابست کی ہے اس کو ظاہر کروں جی آئی ٹی ممبر ایسی سی پی سے وابستہ مسٹر بلال رسول سابق گورنر پنجاب نی آذر کے حقیقی باجے ہیں نی آذر کے بیٹے حماد اذر کی پی ٹی آئی چیئرمن کے ساتھ چوبیس نو دو ادار سترہ کو تصاویر لی گئی عمران خان کے ساتھ یہ تصاویر ان تریائش گاہ میں بنی گالہ میں لی گئی بلال رسول خود پی ایم این این حکومت کے خلاف تنقیدی بیان بھی بیانات بھی دے چکے ہیں بلال رسول کی اہلیہ بھی پاکستان تحریکہ انصاف کی سرگرم کارکون ہیں جی آئی ٹی ممبر آمیر عزیز بھی جانبدان ہیں سرکاری ملازم ہوتے ہوئے سیاسی جامعات سے ان کی بھی وابست کی ہے آمیر عزیز مشرف دور میں میرے اور میری فیملی کے خلاف نیب ریفرنسز نمبر پانچ کی تحقیقات میں بھی شامل رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ان کا یہ کہنا تھا کہ جی آئی ٹی میں آئی ایس آئی اور ایم آئی کی نمائندے کا شامل ہونا درست نہیں تھا ستر سالہ سیول ملیٹری جگرے کا بھی جی آئی ٹی کی کاربائی پر جو ہے وہ بھی اثر انداز ہوئے ہیں اس وقت بھی سابق وزیر آدم جو ہے وہ اپنا روسٹرم پر کھڑے ہو کر اپنا بیان جو ہے ریکارڈ کروا رہے ہیں جبکہ 128 سوالات جو ہے وہ اتصاب عدالت کی جانب سے دیا گئے تھے جن کے جواب مانگے گئے تھے تو آج انہی 128 سوالات کے جوابات جو ہیں وہ سابق وزیر آدم میاں محمد نواز شریف اتصاب عدالت میں بیان کی صورت میں ریکارڈ کروا رہے ہیں شکریہ آپ کا یاسر ملک ایک اور اہم معاملے سے متعلق آپ کو اپ ڈیٹ کریں تحریک انصاف کے سو روزہ پلان پر مسلم لیگ نون نے جواب دینے کیلئے پلان بنا لیا ہے وفاقی وزیر داخلہ احسن اقبال اوہیس لغاری حارون اختر اس کا جواب دیں گے اور بتائے جا رہا ہے کہ دوپہر تین بجے ایک پریس کانفرنس میں اس کا جواب دیا جائے گا آپ کو اس سے پہلے آگاہ کریں کہ پاکستان تحریک انصاف کے چیرمن عمران خان اپنی ممکنہ حکومت کا سو روزہ پلان سامنے لا چکے ہیں اور انہوں نے بتایا کہ ان کی ترجیحات کیا ہوں گی اس پلان کا مختلف سیاسی جماعتیں اب جائزہ لے رہی ہیں پیپلز پارٹی کا کہنا ہے کہ وہ بھی اپنا جواب دیں گے ادھر نون لیگ نے بھی سوچا ہے کہ اس پلان پر جواب دیا جائے اور اس کے لیے بھی انہوں نے پلان بنا لیا ہے احسن اقبال اوہیس لغاری حارون اختر آج جواب دیں گے نون لیگ رانوما سپہر تین بجے پریس کانفرنس کریں گے عمران خان اپنی ترجیحات بتا چکے ہیں اور اب اس حوالے سے تنقید کی جائے گی اس میں پارٹی منشور کا اعلان کیا جائے گا یا پھر اس میں جو کارکردگی ہے کے پی کی اس کو کمپیر کیا جائے گا جی دیکھئے ایک تو جو جو تحریکن صاحب نے سو روز ایجنڈے کا اعلان کیا تھا اس کا جواب دیا جائے گا تنقیدی جواب دیا جائے گا اور اس میں تین وفا کی بزراء ہوں گے اور تین بجے پنجاب اور اس میں یہ نیوز کانفرنس ہوگی وزیر داخلہ حسن اقبال وزیر داخلہ وزیر ریوینیو حرون اختر اور ترجمان پنجاب حکومت اس نیوز کانفرنس میں موجود ہوں گے اور اس نیوز کانفرنس میں اپنی پانچ سالہ حکومت کی کارکردگی جو ہے وہ وفا کی بزراء بتائیں گے خاص طور پر جو امن و امان ہے اس کے علاوہ جو اس کے علاوہ جو لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ ہے اس حوالے سے اور جو ریوینیو کا مسئلہ ہے اس کے علاوہ جو پنجاب حکومت ترجمان ہے وہ پنجاب حکومت کی کارکردگی بتائیں گے ایسے ان اقبال بتائیں گے کہ پانچ سال پہلے ملک میں امن و امان کی کیا صورتحال تھی اور آج کیا ہے کراچے آپریشن کا ذکر ہوگا اس کے علاوہ وزیرہ تاوانائی جو ہے وہ جو بتائیں گے کہ پانچ سال پہلے ملک میں جلی کی پیداوار کیا تھی لوڈ شیڈنگ کی کیا صورتحال تھی اور آج کیا ہے یہ یہ بتائیں گے کہ مسئلی نون نے دس ہزار میکا وارڈ بجلی جو ہے وہ قومی گریڈ میں شامل کی ہے اس کے علاوہ وزیرہ ریوینیو بتائیں گے کہ حکومت نے ٹیکس اصلاحات کیا کی اور اس وقت ریوینیو کی کیا صورتحال ہے اور پنجاب حکومت کے جو ترجمان ہے ملک محمد احمد خان مجھے بتائیں گے کہ شہباز شریف نے پانچ سال میں کیا نتارکردگی دکھائی میٹرو ٹرین اورنج ٹرین انفرسٹرکچر تعلیم اور صحت کے شعبوں میں جو بھی کام ہوئے اس کا ذکر کیا جائے گا اور تحریک انصاف جو سو دنوں کے ایجنڈا اس کا تنقید اجازہ لیا جائے گا مسلم نگمون کی نیوز کانسٹرکچر ٹھیک ہے آج جواب دیا جائے گا اس سو روزہ پلان کا بہت شکری عابد ملک تحریک انصاف نے اقتدار ملنے سے پہلے سو روزہ ایجنڈے کا اعلان کیا ہے جس میں ملکی سلامتی احتساب غیر سیاسی بروکرسی عدالتی اصلاحات صحت تعلیم اور زراعت میں ایمیجنسی نافذ کرنے کا عظم جاہر کیا گیا ہے عمران خان نے کہا ہے کہ ہم سو روزہ نکاتی اور سو دن میں تبدیلی لے آئیں گے اسی پر رپورٹ کر رہے ہیں دیل بڑائچ حکومت میں آ کر کرنا کیا ہے کپتان نے پہلے سو دن کا پلان دے دیا قومی سلامتی گورننس کی بہتری اور وفاق کی مضبوطی پینتیس نکاتی ایجنڈے میں سر فہرست معیشت و زراد کی بحالی اور سوشل سروس بھی سو روزہ منصوبے میں شامل اگر یہ حکومت فیڈل گربنٹ مل جاتی دوزار تیرہ میں تو ہماری ایسی پرپریشن نہ ہوتی جو کہ پانچ سال میں ہم نے سیکھا ہے پختون پا کے اندر یہ جو ہنڈرڈ ڈیز ہے یہ ریفلیکٹ کرے گا پارٹی کا